ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل لہ ومن يضللہ فلا هادی لہ و اشہد ون لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فا ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و الشر والمور محدثاتها و كل محدثة بدعہ و كل بدعہ ضلالة و كل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیر علیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفقه و نفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل العقدتا من لسانیت اہو قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہ کے فضل سے صورت المائدہ میں اب ہم اس مقام پر پہنچے ہیں یعنی آیت نمبر نوے اور پھر اس کے ساتھ ہی کونزیکٹیو اکانوے بانوے اور ترانوے یہ چار آیات جو ہیں شراب کے فائنل جو احکام نازل ہوئے ہیں اس سے متعلق ہیں پہلے ہم ان چار آیات کو انشاءاللہ پڑھیں گے آسان ترجمہ اور ساتھ تھوڑی بہت تشریح اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ان ڈیٹیل میں آٹھ سہیول اصناد احادیث کی روشنی میں شراب کی حرمت اور اس سے ریلیٹڈ جو جدید مسائل ہیں آج کے دور کے مسائل ہومیوپیتھک دعائیوں میں شراب کا ڈلنا اسی طریقے سے ایلوپیتھک جو سیرپ ہیں ان کے اندر شراب کا ڈلنا اور پرفیوم کے اندر شراب کا ڈلنا جس کو ہم الکوہل بھی کہتے ہیں شراب کے لیے مارڈرن دور پر کیمیکل جو ورڈ استعمال ہو رہا ہے وہ الکوہل اس کونٹیکس پہ انشاءاللہ ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا کیونکہ یہ آج کے دور کے مسائل ہیں اور ان مسائل کو انٹیلیکچل لیول پر قرآن و سنت کی روشنی میں آزاد خیالی سے بچتے ہوئے شریعت کی حدود کے اندر رہ کر بیان کرنا یہ آج کے دور کا بہت بڑا تقاضہ ہے تو صورت المائدہ آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے اور میں پہلے بھی کافی دفعہ بتا چکا ہوں کہ اسلامی شریعت کا فقہ جو اسلام کی ہے شریعت کے جو احکام ہے اس کا بلیو پرنٹ جو ہے وہ صورت البکرہ ہے اور اس کے تکمیلی احکام صورت النساء اور صورت المائدہ ہیں تو صورت المائدہ کافی عرصے سے ہم نے شروع کی ہوئی ہے اس کی شروع کی آیات میں میں نے تقریباً دو گھنٹے گفتگو کی تھی استنجا، وضو، غسل اور تیمم کے مسائل کے اوپر اس کے بعد جو ہے وہ مرتد کی سزا کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکشن ہوئی تھی مسئلہ نمبر فورٹی فائیو کے نام سے اس کے بعد یہ جو وضو غسل والا تھا یہ مسئلہ نمبر فورٹی ٹو تھا پھر مسئلہ نمبر فورٹی سکس کے نام سے بھی ڈیٹیل تقریباً پینتیس منٹ کی گفتگو ہے اسلامی سزاؤں کا فلسفہ اور اس میں جو چوری کی سزا تھی اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا تھا تو آج بھی انشاءاللہ ہماری یہ شراب سے متعلق کا جو گفتگو ہے وہ مسئلہ نمبر سکسٹی ایٹ کے نام سے ہم انشاءاللہ بلکہ سکسٹی نائن کے نام سے اپلوڈ کر دیں گے کیونکہ پچھلی دفعہ جو گفتگو ہوئی تھی تقریباً چون منٹ کی مسئلہ نمبر سکسٹی ایٹ کے نام سے قسم اور منت کے احکام اور مسائل اس نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہو چکی ہے تو یہ بڑی امپورٹن گفتگو ہے اے ایمان والو انم الخمر والمیسر بے شک خمر یعنی شراب والمیسر اور جوہ والانصاب اور بت والازلام اور جوہ کے تیر جو اس وقت ایک خاص طرح کی کھیل کھیلی جاتی تھی جوہ کے لیے رجسم من عمل الشیطان یہ ناپاک چیزیں ہیں اور شیطان کے عمال میں سے ہیں یہ ناپاکی ٹینجبل فارم میں ناپاکی نہیں ہے جسنا پشاب اور پخانہ یہ ہوتا ہے روحانی طور پر یہ ناپاک چیزیں ہیں شریعت کی جو حدود ہیں ان کے اندر فجدنیبو تو ان سے بچتے رہو لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاسکو تو یہ فجدنیبو اس سے بچ دے رہو یہ واضح طور پر حکم ہے اور اگلی آیت میں جا کر اس سے بھی سخت حکم آئے گا لہٰذا ڈاکٹر اقبال کے جو بیٹے ہیں ہمارے ملک میں جوید اقبال صاحب جنہوں نے اپنے باپ کے نام کو بدنام کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا وہ کہتے ہیں جی قرآن پاک میں کہیں شراب کی حرمت نہیں آئی احادیث کو تو وہ مانتے نہیں احادیث میں تو بڑی ٹیٹیل کے ساتھ بخاری اور مسلم میں چیپٹرز موجود ہیں لیکن قرآن پاک کا یہ پورشن واضح طور پر بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ناپاک شیطانی کام ہے ان سے بچو تو قرآن پاک میں جب بھی کسی چیز کو حرام کیا جاتا ہے اس کے لئے مختلف انداز میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک سلیس اردو کا جملہ بولا جائے کہ یہ چیز حرام ہے ضروری نہیں ہے کہ ایسے ہی بولا جائے اسی طریقے سے شریعت کے جب احکام فرض کیا جاتے ہیں ان کے لئے بھی کبھی نماز کے لئے آیا ہے کہ نماز کو قائم کرو تو روزوں کے لئے آیا ہے کتبہ علیکم السیام تم پر مقرر کر دیئے گئے ہیں وہاں کتبہ کا نفذ آیا ہے شریعت کے لئے تو مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں امت نے تواتر کے ساتھ کیا فہم لیا محدثین نے کیا فہم لیا اہل سنت اور اہل تشیع بلکہ دنیا کے تمام مقادم فکر کے جو مسلمان ہیں ان کا اس بات پر اجمع ہے کہ شراب حرام ہے ایون جو کرسچنز اور جیوز ہیں ان کی بھی جو کتابیں ہیں آج بھی جو اول ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ ہیں اس میں بھی شراب کی حرمت موجود ہے تو لہذا کہا جا سکتا ہے کہ تمام اہل کتاب کا چاہے وہ جیوز ہوں چاہے وہ کرسچنز ہوں چاہے ہم مسلمان ہوں کیونکہ ہم بھی اہل کتاب ہیں جیوز کے پاس اول ٹیسٹیمنٹ ہمارے پاس کرسچنز کے پاس نیو ٹیسٹیمنٹ اور ہمارے پاس الحمدللہ یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ ہے قرآن کسوٹی تو تمام اہل کتاب کا اس پر اتفاق ہے کہ شراب حرام ہے اور اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل عدیث یعنی صلفی اور اہل تشیع بھی اس پر متفق ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چاروں کام جو ہیں شراب جوہ بت اور جوہ کے تیر یہ سب کے سب شیطانی کام ہیں ناپاک ہیں ان سے بجو تاکہ تم کامیاب ہو سکو انما یرید الشیطان این یوقع بینکم العداوة بل بغضا بے شک شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان ڈال دے عداوت یعنی دشمنی اور بغض فی الخمری والمیسر شراب اور جوہ کے ذریعے اب یہ بڑی فلسفیانہ بات ہے کہ شیطان کا مقصد یہ ہے کہ شراب اور جوہ کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی ڈال دے اور بغض اور بیر ڈال دے وہ میں بعد میں سمجھاتا ہوں کہ اس سے مراد کیا ہے وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ اور ایک اور مقصد وہ پورا کرتا ہے شراب اور جوہ غافل کرتے وَعِنِ السَّلَاہِ اور نماز سے بھی غافل کرتے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَحُونَ تو کیا اب تم باز آتے ہو کے نہیں دیکھیں کتنے سخت الفاظ یعنی اتنا کھول کر بیان کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ باز آتے ہو کے نہیں اس کے بعد بھی کوئی کہے کہ شراب کی حرمت کہاں ہے اور جویدک باز باز نہ آئے تو پھر ان کو اپنے اسلام میں کوئی شک کرنا چاہیے دین اسلام میں کوئی شک نہیں ان کے اپنے اسلام میں کوئی شک لاحق ہو گیا تو بھائیو یہاں پر یہ جو بات بیان ہوئی کہ اس کے ذریعے وہ دشمنی اور بکس ڈال دیتا ہے اور اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے وہ نماز سے یہ تو موٹی سی چیز ہے کہ اللہ کے ذکر سے اور نماز سے تو غفلت ہوگی جب بندے کو اپنی ہوش ہی نہیں ہوگی تو اس نے اللہ کا ذکر کہاں سے کرنا ہے لیکن پہلی دو چیزیں یہ بڑی امپورٹنڈ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شروع میں ذکر فرمایا کہ وہ ان کے ذریعے تم میں دشمنی اور بوست ڈالواتا ہے وہ کیسے جو لوگ بھی شراب کے عادی ہوں گے ظاہر ہے کہ جب وہ نشا کریں گے تو ان پر ایک خاص کیفیت تاری ہوگی اور اس کیفیت کی وجہ سے وہ اول فول بولنا شروع کر دیں گے اور بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ جائے گی اور اکثر شراب خانوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں جب شراب پی ہوتی ہے تو وہ پھر ماں بہن کی گالیاں نکالنی شروع کر دیتے ہیں اور آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے اگر اس وقت کوئی کمزور ہے وہ برداشت کر لے گا لیکن دل میں اس کے بغز آ جائے گا اور شراب اور جوئے کے اندر ایک چیز کومن ہے وہ ہے زندگی کے تلق حقائق سے آنکھیں بند کرنا بریٹل فیٹس آف لائف کو فیس نہ کرنے کا ایک ذریعہ ہیں یہ دونوں چیزیں جوئے کیوں انسان کھیلتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے محنت سے بچوں اور ایک شارٹ کٹ کے ذریعے میں بہت زیادہ دولت کمال ہوں تاکہ دنیا میں اسائش کے ساتھ رہ سکوں یہی چاہتا ہے تو ایک تو یہ ذریعہ ہے کہ وہ جوئے میں مال لگاتا ہے تاکہ زیادہ مال کمائے دوسرا یہ ہے کہ وہ اگر جوئے نہیں کھیل سکتا تو وہ اپنا غم غلط کرنے کے لیے شراب پیتا ہے تاکہ اسے ہوش ہی نہ رہے تو یہ دونوں چیزوں کے اندر یہ کومن چیز ہے کہ بریٹل فیکس آف لائف جو لوگ برداشت نہیں کرتے وہ یہ دو ذریعے اختیار کرتے تو اس کے مقابلے پر محنت اور صبر ہے جو محنت سے کام کریں گے جوئے گوائیڈ کریں گے اور جو تو صبر سے کام لیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیوی تکالیف پر اور پریشانیوں پر اور حلال اور حرام کی تمیز کریں گے تو وہ لوگ شراب سے بھی بچیں گے اور جوئے سے بھی بچیں گے انشاءاللہ تو صبر و استقامت وہ چیز ہے جو انسان کو ان دو بڑی برائیوں سے بچا سکتی ہے اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات بتائی ہے کہ صبر صرف تکلیف پر نہیں ہوتا کہ کسی شخص کا جوان بیٹا فوت ہو گیا تو اب اس نے صبر کرنا ہے یہ صبر کی ایک فارم ہے ایک صبر کی دوسری فارم ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی بتائیوی حدود کی پابندی کرنا اب دل تو یہی چاہتا ہے کہ انسان تھوڑے سے وقت میں حرام طریقے سے بہت زیادہ مال کمائے اور اس کے بعد اللہ اللہ کرنا شروع کر دے اور پھر اس کا سلسلہ سورس آف انکم چلتا رہے اس چیز سے انسان کو کیا چیز روکتی ہے اللہ کا تقویہ تو حرام کاموں سے بچنا یہ صبر کی دوسری فارم ہے آنکھ جو ہے وہ نفس کی کمزوری کی وجہ سے یہ تقاضی کرتی ہے کہ حرام کی طرف اٹھے لیکن حرام دیکھنے سے بچنا اور اپنی آنکھوں کو بچانا اس کے لئے صبر کرنا پڑتا ہے غصہ آیا ہوا ہے زبان کو گالی سے روک لینا صبر کرنا پڑتا ہے تو جتنی لذت والی چیزیں جو کہ شریعت کے خلاف ہیں جو شریعت کی حدود میں ان کا تو مسئلہ نہیں ہے ان سب کی لذت سے جان چھڑانے کا واحد ذریعہ صبر ہے یہ دوسری فارم ہوگی تکلیف پر صبر اور دوسرا گناہوں پر صبر تیسری فارم صبر کی ہے اللہ کے مقرر کردہ نیک عمال پر استقامت کرنا اس کے لئے بھی صبر کی ضرورت ہے اب ہم لوگ یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں سردیوں کی رات میں ظاہر ہے کہ تکلیف اٹھا کر آئے ہیں اب واپسی پہ بھی جن لوگوں نے موٹر بائیک پہ جانا ہے تو تھنڈ کھانی پڑے گی صبح و فجر کے وقت اٹھنا ہے بعض اوقات گرم پانی بھی نہیں ملتا تھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑتا ہے تو یہ بھی صبر ہے اسی طریقے سے کسی کو صبح کے وقت غسل کی حاجت ہے اور وہ شخص صبح و فجر سے پہلے اٹھ کر غسل کر کے نماز ادا کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ شریعت کے آکام کو فل فل کرنے کے لئے وہ صبر کر رہے ہیں تو یہ تینوں صبر کی اقسام ہوئی تو ان میں سے پہلا صبر جو ہے وہ تکلیف پر صبر کرنا دوسرا اللہ کی حدود کا صبر کرنا اور تیسرا اللہ کے مقرر کردہ فرائض پر صبر کرنا گرمیوں کے روزے رکھنا بہت مشکل ہے اس پہ صبر کرنا تو یہ دوسری فارم میں لائی کرتا ہے کہ گناہوں پر صبر کرنا یہ گناہ کے کام ہے شراب پینا اور جوہ کھیلنا لیکن صبر کر لینا روکھی سوکھی پر گزارا کر لینا اور جوہے سے بچنا اور تکلیف پر صبر کر لینا اور شراب نہ پینا یہ اہل ایمان کی نشانی ہے وَأَطِعُوا اللَّهَ وَأَطِعُوا الرَّسُولِ اور عطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی وَحْذَرُو اور محتاط رہنا شیطان سے ہر وقت کانشس رہنا ہے کسی وقت بھی اس کا حملہ ہو سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت کرتے ہوئے ساتھ ساتھ محتاط بھی رہنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ عطاعت کے دوران ہی بعض وقت انسان اپنی مرضی بھی کرنا شروع کرتے ہیں جس نہ کئی مسلمان ہیں چار وقت کی نماز پڑھتے ہیں پانچویں وقت کی فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں چار وقت میں وہ بڑے محتاط ہیں لیکن پانچویں وقت میں غیر محتاط ہو جاتے ہیں فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ اور یاد رکھو اگر تم نے روح گردانی کی اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت سے پھر گئے فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ تو یہ جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمہ سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے اور کوئی نہیں چیز کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے ان کا کام صرف تمہیں بتانا ہے اب اگر اس شریعت پر عمل کرو گے تو تمہارا اپنا نفع ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہ تو ذاتی نفع ہے نہ ذاتی نقصان ہے اپنا نقصان کرو گے اب ساتھ ہی الحمدللہ اللہ کی طرف سے جو پہلے شراب کی اجازت تھی اس دوران جلوں نے شراب پی ہوئی تھی اور بعد میں پتا چلا کہ جی یہ تو شیطانی کام ہے اور یہ نپاک چیز ہے اور یہ ساری چیزیں تو کئی مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات اس وقت آئی ہوگی کہ ہم پہلے تو شراب پیتے رہے ہیں وہ تو ہماری گھٹی میں اب پڑ چکی ہے ہمارے جینز تک اس کا ایفیکٹ پہنچ چکا ہے تو وہ کیسے نکلے گا اب ہم پاک اپنے آپ کو کیسے کریں گے کیا صرف آپ پینا چھوڑ دیں تو جو پہلے پی ہوئی ہے اس کا کیا بنے گا کیونکہ گریجولی حرام ہوئی نا چار سٹیجز میں شراب کو حرام کیا گیا چوتھی یہ فائنل ہے وہ سٹیج جس میں مکمل طور پر پہلے سورة البکرہ میں کہا گیا کہ اس میں فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں لیکن اس کے نقصانات فائدے سے زیادہ ہیں پھر سورة النساء میں کہا گیا کہ جب تم شراب پیے ہوئے ہو نشے کی حالت میں تو نماز کے قریب نہ جائے کرو واضح طور پر منع نہیں کیا لیکن ان اشاروں سے ہی جو پریزگار مسلمان تھے اسی وقت پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے لیکن یہ پھر فائنل حکم جو ہے سورة المائدہ کی شکل میں نازل ہوا کہ اب کوئی گنجائش نہیں تو یہاں یہ بھی ایک شریعت کا مسئلہ یاد رکھیں آج کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ چار سٹیجز میں شراب کو آرام کیا جائے گا پہلے کوئی آٹھ دا سال پیتا رہے پھر بعد میں آرام ہو گی نہیں آج اگر کوئی شخص بائی برت مسلمان ہے یا آج اسلام کو قبول کرتا ہے تو پہلے دن سے شریعت کے عقام اس پر لاغو ہو گئے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بھی فتح مکہ کے موقع پر کئی لوگ اسلام لے کر ہے کئی اس کے بعد تو ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ پہلے چونکہ یہ لوگ باقی صحابہ شراب پیتے رہے تو آپ اتنے سال پی لو اس کے بعد بھی رہا رام ہوگی نہیں جب یہ شریعت کنکلوڈ ہو گئی اس کے بعد پہلے دن سے شراب رہا رہا اب کوئی یہ نہیں کہا سکتا جی دیکھیں جی اللہ تعالی نے یہ چند جو آج کل جدید سکوالرز ہیں وہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے گریجولی یہ چیزوں کو رہا رام کیا ہے تو ہمیں بھی آہستہ آہستہ یہ چیزیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے جن چیزوں میں گنجائش ہے وہاں آہستہ آہستہ ہی کرنی چاہیے لیکن جو بالکل پیٹ چیزیں ہیں جو حرام چیزیں ہیں ان کے بارے میں تو پہلے دن سے تو اس وسوسے کو سیٹل کیا جا رہا ہے کہ پہلے جو تم لوگ پیتے رہے تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں اللہ تعالی کی اجازت اس میں شامل تھی لیکن اب اللہ تعالی نے معاف کر دیا ہے اب مزید تقوی اختیار کرو لئیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات کوئی شئے نہیں ہے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک عمال کیے جناح فی ما تعیمو ہرج نہیں ہے کوئی ہرج ایمان والوں کے لئے جنہوں نے نیک عمال بھی کیے فی ما تعیمو جو کہ وہ پہلے پی چکے ہیں جو پہلے شراب کھا پی چکے وہ اس کے معاملے میں ان کی کوئی پرسش نہیں ہوگی جبکہ پہلے بھی وہ تقوی اختیار کرتے تھے اور وہ ایمان لے کر آئے تھے اور نیک عمال کرتے تھے صرف ایک یہ چیز تھی تو وہ اللہ تعالی نے اس وقت تک حرامی نہیں کی تھی لیکن اب حرام کر دی ہے تو اب اللہ تعالی فرما رہا ہے ثُمَّتْتَقَو تو اب پھر تقوی اور اپنے اندر پیدا کرو وَآمَنُ پھر اس کی برکت سے مزید ایمان بڑھے گا ثُمَّتْتَقَو پھر مزید تقوی اپنے اندر پیدا کرو وَآحْسَنُ اور پھر درجہ احسان تک پہنچا وہ تین سٹیجز جو حدیث جبریل میں بتائی گئی ہیں سب سے باٹم لائن پہ اسلام ہے جو بنیان الاسلام علی خم سن اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے یہ صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے صحیح بخاری میں میں موجود ہے کہ پہلی چیز تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں دوسرا نماز قائم رکھنا تیسرا زکاة اور چوتھا حج اور پانچوہ رمضان کے روزے یہ اسلام کی بنیاد ہے لیکن ایمان جو ہے وہ اس سے بھی اوپر کا درجہ ہے مزید تقوی اور پریزگاری اس میں آیا کہ تقوی پیدا کرو ثُمَّتْتَقَو وَآمَنُو مزید تقوی اختیار کرو گے اور پھر ایمان میں مزید پختہ ہو جائے وہ انشاءاللہ ڈیٹیل جب آئے گی سورة الحجرات میں وہ میں پھر انشاءاللہ بیان کروں گا دو اور چیزیں ایڈ ہیں اسلام میں اگر دو چیزیں اور ایڈ کر دی جائیں تو ایمان بن جاتا ہے ایک ہے کہ ایمان اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے اسلام میں شک نہ کرنا اور دوسرا اطال فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار رہنا جو اسلام کا اپیکس ہے سمم بونم ہے سمم تقو پھر مزید تقوہ و احسنو اور درجہ احسان جو اسی حدیث جبریل میں جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے فرمایا گیا جب پوچھا گیا حضرت جبریل اللہ علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ حدیث ہے آٹھ چونکہ ٹاپک نہیں اس لیے میں اس کو بیان نہیں کر رہا اشارتاً ذکر کر رہا تقریباً تمام مسلمانوں کو حدیث پتا ہے تو حضرت جبریل اللہ علیہ السلام انسانی شکل میں تو انہوں نے ایک سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کیا تھا کہ بتائیے احسان کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں اور اگر یہ درجہ حاصل نہیں کر سکرے تو یہ درجہ ضرور حاصل کر لو کہ یہ تصور تم پر یہ کامل ہو جائے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے یہ درجہ احسان بتایا گیا یعنی احسان جو ہے یہ ایمان کی چوٹی ہے سب سے ڈیٹم لیول پر اسلام اس کے اوپر ایمان اور پھر سب سے عالی ایمان وہ درجہ احسان ہے جس کو پھر تصوف کے نام سے امت میں غلط طریقے سے پروپیگیٹ کیا گیا تو بیسیکلی یہ درجہ احسان ہے اور تصوف کا وہ جو پہلو ہے تذکیہ نفس والا اور زہد والا اس کی تو میں تعریف کرتا ہوں ان کے عقائد کی خرابیاں الگ لیکن وہ جو ان کا پہلو ہے اور اس میں میں نے ڈیٹیل سے گفتگو بھی کی ہے ڈیڑھ گھنٹے کی مسئلہ نمبر اکاون کے نام سے رزق حرام فتنہ مال دنیا پرستی اور اس کا علاج اس میں الحمدللہ قرآن پاک کی متعدد آیات اور ستنہ سہیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جو تقریباً سب کی سب ہی بخاری اور مسلم سے تھی زہد کے اوپر میں نے الحمدللہ بیان کیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مزید تقویت تیار کرو اور درجہ احسان تک پہنچو واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے محسنین کے ساتھ یعنی آلہ ترین درجہ کے جو مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے یہ تو ہو گئی بھئی وہ چار آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت بیان فرمائی اور اسے ریلیٹڈ اہم گفتگو فرمائی اب اس کونٹیکس میں آٹھ احدیث ہیں جن کو میں انشاءاللہ بیان کروں گا اور ساتھ ساتھ جو اس سے مسائل آج کے دور کے اعتبار سے نکلتے ہیں میں بیان کروں گا اور یہ آٹھ کی نسبت جنت کے آٹھ دروازوں کی وجہ سے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص وضو کے بعد دعا پڑھ لے تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو یہ آٹھ احدیث شراب کے کونٹیکسٹ میں پہلی حدیث صحیح بخاری سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی حرمت کیے جو آیات نازل ہوئیں ان کے بعد خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شراب پانچ چیزوں سے بنائی جاتی ہے نمبر ایک انگور نمبر دو خجور نمبر تین گندم نمبر چار جو اور نمبر پانچ شہد ان سے شراب بنائی جاتی ہے لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھئے کہ شہد والا پانی وہ پینہ سنت ہے بخاری اور مسلم میں ثابت ہے اسی طریقے سے آب جو جو بکتی ہے مارکیٹ کے اندر وہ بھی جائز ہے پینہ شراب ایک خاص طریقے سے بنائی جاتی ہے کہ اس کا جو مشروب نکلتا ہے اس کو ایک خاص وقت کے لیے گلنے سڑنے کے لیے ڈیکمپوزیشن کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ پھر شراب کی فارم اختیار کر جاتی ہے آپے جو پینے میں یا خجور کا ملک شیک پینے میں یا شہد والا پانی پینے میں کوئی حرچ نہیں ہے یہ اس کے اندر وہ شراب کے زمرے میں چیزیں نہیں آتی ہیں اسی طریقے سے انگوروں کا اگر کوئی جوس پیتا ہے تو وہ شراب کے زمرے میں نہیں آتی ہے اب آج کے دور کے اندر جو شراب بنائی جا رہی ہے وہ ڈریکٹلی تو انگوروں سے نہیں بنتی لیکن انڈریکٹلی کیمیکل کمپوزیشن اس کی الکوہل کی وہی ہوتی ہے لہذا کسی بھی فارم میں شراب بنائی جائے جس کی کیمیکل کمپوزیشن انگور سے بنی ہوئی شراب کے ساتھ یا خجور کی بنی ہوئی شراب کے ساتھ یا جو کی بنی ہوئی شراب کے ساتھ میچ کرتی ہے کیمیکل فارمولہ اس کا تو وہ اسی طریقے سے تصور کی جائے گی شراب دوسری عدیث صحیح مسلم کی ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ میں شراب بنا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ٹاپک پر ڈسکشن ہوئی تو میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شراب دعائی کے طور پر بنا رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب دعائی نہیں بلکہ یہ تو بیماری ہے ایک تو روحانی بیماری ہے نا شیطنت اس کے اندر پوشیدہ ہے دوسرا جسمانی طور پر بھی آج میڈیکل یہ چیز پروف ہو چکی ہے کہ جگر کو فیل کر دیتی ہے اس کے علاوہ بھی کئی بیماریاں اس شراب کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعائی نہیں بلکہ یہ بیماری ہے تو اس حدیث کے کونٹیکس میں یہ بات پتا چلی کہ کسی بھی دعائی میں اگر الکوہل ڈالی جاتی ہے اور اس دعائی کا تعلق پینے کے ساتھ ہے تو ایسی دعائی پینا بھی پھر حرام ہوگا اب ہمارے معاشرے میں چند ایک سیرپ ایسے ہیں جن میں الکوہل ڈالی جاتی ہے زیادہ تر میں نہیں ہوتی یہ خانسی کے جو سیرپ ہیں مجھے بھی شاید پہلے یہی پتا تھا کہ اس میں الکوہل ڈالی جاتی ہے لیکن آج میں نے مختلف ڈاکٹرز کے ساتھ کنسلٹ کیا یہ قرآن پاگ میں حکم ہے اگر تمہیں علم نہیں تو اہلِ ذکر سے پوچھو تو یہ ڈاکٹری کی فیلڈ کے جو لوگ ہیں تو ہمیوپیتھک ڈاکٹر اور ایلوپیتھک جو ڈاکٹر بہترین ہیں ان کو میں نے آج سیل فون پہ ان سے بات کی تاکہ اس ڈسکشن میں مجھے آسانی رہے تو اہلِ ذکر وہ اس فیلڈ میں ڈاکٹرز ہیں جائلو جی کی فیلڈ میں جائلوجسٹ ہیں ایمبرالوجی کی فیلڈ میں گائنی کی فیلڈ میں ایمبرالوجسٹ ہیں تو انہوں نے بتایا کہ اکثر جو سیرپ ہیں ان میں الکوہل نہیں ڈالی جاتی ہے آپ اس کی کمپوزیشن جو ہے اس کو دیکھ لیں اس میں نہیں لکھی ہوتی چاند ایک ہیں جن میں ڈالی جاتی ہے تو ان کو آوائیڈ کیا جا سکتا ہے یہ تو ہو گیا ایلوپیتھک جو دعائیں ہیں ان کا معاملہ باقی جو ہومیوپیتھک دعائیں ہیں ان تمام دعائیوں کے اندر الکوہل ڈالی جاتی ہے لیکن اس میں ایک گنجائش نکل آتی ہے وہ اس صورت میں کہ جو ہومیوپیتھک کی دعائیں ہیں وہ دعائی جو ہے اس کو پریزرو کرنے کے لیے میڈیم کے طور پر الکوہل استعمال ہوتی ہے یعنی وہ دعائی کو اس الکوہل میں ڈبو کر رکھا جائے تو وہ پریزرو رہتی ہے ادروائز وہ خراب ہو جاتی ہے جیسے ہم اپنے کھانے کو پریزرو کرتے ہیں فریج کے اندر رکھ کے کئی دن تک گوشت کھاتے رہتے ہیں قربانی کا گوشت اب تک لوگ کھا رہے ہیں پریزرو کیا نا اسی طریقے سے جو ہومیوپیتھک دعائی ہے اس کو پریزرو کرنے کے لیے ڈیلیوٹیڈ قسم کی الکوہل استعمال کی جاتی ہے بڑی معمولی الکوہل ہوتی ہے اس میں اور کچھ ایسی ہیں جس میں ڈیسٹرل وارٹر بھی استعمال کیا جاتا ہے تو یہ جو دعائی ہوتی ہے ہومیوپیتھک اس کو ڈیلیوٹیڈ الکوہل کے اندر پریزرو کر کے رکھا جاتا ہے اور پھر وہ پاورڈر جو اویلیبل ہوتا ہے جو ساری پوڑیاں وہ جو اکثر لوگ ہمارے کہتے ہیں کہ وہ ایک طرح کی پوڑیاں سب کو دیتے ہیں وہ جو پاورڈر ہوتا ہے جو دودھ سے تیار کیا جاتا ہے وہ صرف میڈیم کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس پہ مختلف دعائیاں ٹپکائی جاتی ہیں اب جب وہ دعائی الکوہل میں جو پریزرو دعائی ہوتی ہے ہومیوپیتھک کی جب اس کے کترے ٹپکائے جاتے ہیں اس پاورڈر کے اوپر تو وہ جو دعائی پریزرو ہوتی ہے الکوہل کے اندر وہ اب اس پاورڈر کے ساتھ چمٹ جاتی ہے یعنی اب وہ پاورڈر کے ساتھ پریزرو ہو جاتی ہے پاورڈر کے ساتھ پریزرو ہو گئی اور اسی دوران جو الکوہل بلکل ڈیلیوٹڈ فارم میں ہوتی ہے وہ اڑ جاتی ہے اس کے اوپر سے اس میں رہتی نہیں ہے اور یہ ہمیں اب بلکل کیمیکلی یہ بات کلیر ہو چکی ہے پیٹرول کے بھی آپ کو پتا ہے کہ ایوپوریٹ ہو جاتا ہے بلکل رہتے ہی نہیں ہیں اسی طریقے سے الکوہل بھی مکمل طور پر ایوپوریٹ کر جاتی ہے تو وہ صرف میڈیم کے طور پر بہت ڈیلیوٹڈ اور وہ ڈاکٹر صاحب مجھے کہنے لگے آپ دو تیم بوتلیں بھی اس کی پی جائنا تو آپ کو کوئی نشانی ہوگا نئے بندے کو بھی اتنی ڈیلیوٹڈ فارم میں ہوتی ہے تو وہ ڈالتے ہی الکوہل اڑ جاتی ہے پھر وہ دوائی جو ہے وہ اس پورڈر کے ساتھ چپک جاتی ہے اور پھر وہ ہم دوائی استعمال کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت امت نے ہمیوپیتھک دعائیوں کے معاملے میں بھی اجماع کر لیا ہوا ہے کچھ عرصہ پہلے تک اختلاف تھا لیکن اب اس وقت اہل سنت کہنوانے والے تینوں گروہ ہمارے اس ملک کے اندر بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث سوائے چند ایک بچارے جو کمزور دماغ والے لوگ ہیں ان کے اکثریت نے اس پر اجماع کیا ہے اہل تشیعوں نے بھی کہ جو ہمیوپیتھک دعائی ہیں یہ بلکل استعمال کرنا چاہز ہے لہذا کوئی اس میں کانٹرڈکشن نہیں اس صحیح مسلم کی حدیث کے ساتھ آپ کوئی پیورلی شراب پیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے اندر دعائی ہے جس طرح ہمارے کچھ لوگ جو گاؤں کے بوڑھ ہیں وہ رات کے وقت دھکا لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہتا ہے یہ تو پیٹ کے لیے بڑا مفید ہے تماکو پیتے ہیں وہ اس کا حکم کیا ہے وہ ہم بعد میں بتاؤں گا تو اس طرح سے کسی کا پرسنل ایکسپریئنس ہے تو اس کے لیے وہ حدیث بلکل اسی طرح اپلیکیبل ہوگی کہ یہ شراب جو ہے یہ دعائی نہیں بیماری ہے اگر پیورلی کوئی شراب کو استعمال کرتا ہے از دعائی تو بلکل وہ حرام ہے اسی طرح سے ایسے صرف جن میں الکول ڈالا جاتا ہے وہ حرام ہے لیکن ان تمام چیزوں کا تعلق ہے پینے کے ساتھ اب بات سمجھ نہیں ہے شراب پینا حرام ہے شراب خود ناپاگ نہیں ہے یعنی الکول اگر میرے جسم پہ لگ جاتی میرے جسم ناپاگ نہیں ہوگا یہ جب ٹیکہ لگایا جاتا ہے سپیڑٹ اور الکول وغیرہ سے جگہ صاف کی جاتی وہ پلید نہیں ہو جاتی جگہ کیوں خون قرآن پاک میں سورة المائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ خون پینا حرام ہے لیکن خون فی نفس ہی پاک ہے اگر کپڑوں پر لگ جائے کپڑے ناپاگ نہیں ہوتے اسی پر محدثین کا اتفاق ہے سوائے ماں انیفہ رحمت اللہ لے کے اور ان کی اجتہادی کھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے باقی پوری امت کا اس معاملے میں اتفاق ہے کہ خون فی نفس ہی پاک ہے جس میں وہ مشہور حدیث ہے جو سن نبی دعود میں صحیح سنت کے ساتھ ہے اور جو دو صحابی تھے جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت جو ہے پہرے کے اوپر ڈیوٹی لگائی تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم آرام کر لو تو میں ڈیوٹی دیتا ہوں پھر میں آرام کروں گا پھر تم ڈیوٹی دینا تو دوسرے نے تو آرام کرنا شروع کر دیا تو انہوں نے کہا میں فارغ ہوں چلو نماز نیت کر لو تو انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی اسی دوران کافروں نے حملہ کیا تو ان کو کافی تیر لگے اور اس دوران ان کے جسم سے خون بھی بہتر آ انہوں نے نماز بھی اسی طریقے سے مکمل کی اور بعد میں صحابی نے کہا دوسرے نے کہ آپ نے ہمیں جگا لینا تھا تو انہوں نے کہا مجھے نماز میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ میں نے اب یہ نام مناسب سمجھی کہ میں صورت کو بیچ میں ہی چھوڑ دوں میں نے اپنی نماز مکمل کی الحمدللہ ہمارے والا صاحب تو نہیں تھا کہ سمجھ نہیں لگتی صورت الفاتحہ کا ترجمہ بھی بہت کام لوگوں کو آتا ہے تو یہ حدیث واضح ثبوت ہے کہ ایک صحابی کا فاہم ہے کہ وہ ان کو تیر لگے اور تیر لگ رہے تھے جب تو خون تو نکلتا ہے اور بہنے کی مقدار میں نکلتا ہے یہ تو نہیں ہے کہ ہلکا سا وہ ظاہر ہوتا ہے تو وہ نماز پڑھتے رہے اگر ان کا وضوع ٹوٹ گیا تھا تو نماز کیوں پڑھتے رہے اس حدیث کی روشنی میں امام شافی رحمت اللہ علیہ اور خود امام بحاری رحمت اللہ علیہ نے بھی جو ہے وہ تعلیقاً یہ بات لکھی ہے کہ خون فی نفسی ہی پاک نہیں ہوتا تو یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں اور یہاں مجھا زمین لطیفے کے طور پر وہ بات یاد آگئی کہ یہی واقعہ جو ہے وہ شیخ ذکریہ صاحب نے بھی فضائل عمال میں لکھا ہے اور اس کے بعد ایک بڑا عجیب و غریب جملہ لکھا ہے انہوں نے کہا کہ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس صحابی کے نزدیک خون پاک تھا اور امام شافی رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں خون پاک ہے ہو سکتا ہے وہ صحابی امام شافی کے مذہب پر اب کسی کی مت ماری جائے اور گیر الٹا لگ جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے اب ان سے بات کریں گے تو وہ تعبیل کریں گے نہیں نہیں وہ مراد یہ ہے کہ دونوں کا مذہب ایک ہے یا جو ہے لیکن یہ اس طریقے سے گفتو کرنا ایک صحابی کے بارے میں میرے خیال ہے یہ توہین سے خالی نہیں ہے صحابی الحمدللہ مجتہد تھے اور ایک صحابی کے اجتحاد پر کروڑوں اماموں کے اجتحاد امام حنیفہ کے امام شافی امام مالک امام عامی رمبل کے قربان انہوں نے ڈریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا تھا اگر صحابی کا فارم کلیر ہو گیا اس کے باوجود کوئی کہتا ہے میں نے امام حنیفہ کے فتوے پر عمل کرنا ہے تو وہ خود ہی فیصلہ کر لے کہ وہ کس شخصیت کو کس بڑی شخصیت کے اوپر ترجیح دے رہے ہیں اور امام حنیفہ رمض اللہ علیہ وسلم کوئی قصور نہیں میں بار بار کہہ چکا ہوں ان کا قول بالکل صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے میرا کوئی فتوہ قرآن سے ٹکرا جائے حدیث سے ٹکرا جائے یا کسی صحابی کے قول سے ٹکرا جائے تو وہ چیزیں لے لو اور میرے فتوے کو چھوڑ دو انہوں نے تو اپنی قبر بھاری ہونے سے بچا لی لیکن یہ پچھلے جو چمچے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے والے ان کی مثال اسی طریقے سے ہے جیسا کہ کرسچنز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تعمت باندھی عیسیٰ علیہ السلام کا ہم دل سے احترام کرتے ہیں الحمدللہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ہم دل سے احترام کرتے ہیں جب ہم کرسچنز کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ڈوینٹی کلیم کرتے ہیں اس پہ ان سے ہم جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی ہمارے دل میں خیال نہیں آتا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر رہے ہیں ماذا اللہ وجیہن فی الدنیا واللہ آخرہ قرآن نے کہا ہے ہم نے اپنا ایمان پر بات کرنا ہے بلکل اس طریقے سے جب ہم فقہ حنفی کے اندر جو غلط چیزیں ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں تو مقصد امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ماذا اللہ توہین نہیں ہوتا بلکہ غلطی کو غلطی کہنا ہے بلکہ ہم تو کہتے ہیں ہم پکے حنفی ہیں کہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اس حکم پر عمل کر رہے ہیں کہ میری کوئی بات کتاب و سنت یا صحابی کے قول سے ٹکرا جائے تو اس کو چھوڑ دو اس کا نام اگر حنفی ہونا ہے تو ہم حنفی ہیں الحمدللہ لیکن اگر حنفیت سے مراد کو یہ لیتا ہے کہ کتاب و سنت کا جنازہ نکل جائے لیکن اپنے وزرگوں کے بے سند اقوال جو چل رہے ہیں جو ثابت ہی نہیں اکثر امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ان کے اوپر آنکھیں بند کر کے چلنے تو یہ حنفیت نہیں ہے یہ شیطنت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا ملعات باللہ تعالی تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی تو خون جس طریقے سے پاک ہے پینا حرام ہے بلکل اسی طرح شراب پینا حرام ہے الکوہل اگر جسم پر لگتی ہے کبھی صفائی کرنے کے لیے زخم کو پوچھنے کے لیے تو وہ ہم پی نہیں رہتے بلکہ وہ لگائی جا رہی ہوتی ہے تو اس سے جسم یا کپڑے نپاگ نہیں ہوگے اور وہ جائز ہوگا لہٰذا اب اسی میں ہی امپلائیڈ ہے پرفیوم کا مسئلہ بھی جو اب سارے مولوی بان چکے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو بہت دیر کے بعد سمجھ آئیے پرفیوم میں بھی آپ پی نہیں رہتے سینٹ کو میں نہیں لگاتا میں تو الحمدللہ اتر ہی استعمال کرتا ہوں میں کوئی اپنے لیے معاملہ سیدھا نہیں کر رہا پرفیوم میں بھی الکول استعمال ہوتی ہے وہ جسم پر یا کپڑوں پر لگتی ہے تو وہ پیتا کوئی نہیں ہے لہذا اس کا حکم وہی خون والا حکم ہے یہ جو بعض لوگ دلیل دیتے ہیں کہ نہیں الکول اڑ جاتی ہے تو اس میں تو پھر آپ کو کوئی اکلی طور پر یہ بھی کہہتا ہے کہ شراب بھی اڑ جاتی ہے یہ پشاف لگتا ہے تو وہ بھی اڑ جاتا ہے ایویپوریٹ ہو جاتا ہے وہ معاملہ ڈیفرنٹ حالانکہ یہ اکلی دلیل غلط ہے تو اصل دلیل اس میں جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ پینہ حرام ہے فی نفس ہی وہ نپاک نہیں اور جو شراب کو نپاک کہا گیا اس آیت کے اندر نائنٹی نمبر میں وہ روحانی طور پر نپاک اس کو کہا گیا اِنَّمَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسُمْ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَان تو یہ روحانی طور پر ورنہ بت کو اگر آتھ لگ دیا تو بت نپاک کر دے گا آپ کو نہیں اس میں بت بھی کہا گیا کہ بت بھی نپاک ہے تو نپاکی سے مراد ہے روحانی نپاک یہ ٹینجبل فارم میں نہیں ہے بلکہ نون ٹینجبل فارم میں تیسی حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں شراب سے سرکہ بنا سکتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں شراب سے سرکہ نہیں بنا سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے سرکہ بنانے سے بھی منع فرما دیا چوتھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشاور مشروب حرام ہے ہر نشاور مشروب حرام ہے جو چیز بھی نشا دیتی ہے اور وہ شراب کی فام میں ہے مشروب کی فام میں ہے شراب عربی میں لیکوڈ چیز کو پینے والی چیز کو کہتے ہیں وہ حرام ہے اور اسی کونٹیکس میں سن ابی دعوت جامعہ ترمزی اور سن ابن ماجہ میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مشروب کی زیادہ مقدار حرام ہے اس کی تھوڑی سی مقدار بھی استعمال کرنا حرام ہے اب کوئی شخص آدھی شرابی ہے جس کو دو یا تین گلاس بھی کر نشا چڑتا ہے وہ کہے جی میں ایک دو گھونٹ بھی تو مجھے نشا تو آتا کوئی نہیں میرے لیے اتنا بینہ تو پھر جائز ہے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہی کاٹ دی ہے سن ابی دعوت سن ابن ماجہ اور سن ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ کہ جس کی کثیر مقدار پینا حرام ہے اس کی تھوڑی مقدار پینا بھی حرام ہے یعنی نشا ہو یا نہ ہو جو چیز فی نفسی نشا کرنے والی ہے اس کا پینا حرام ہو جائے پانچویں حدیث صحیح مسلم کی وہ اس سے بھی زیادہ مزید واضح ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشاور چیز حرام ہے ہر نشاور چیز حرام ہے اب مشروب کا ذکر نہیں آیا ہر نشاور چیز حرام ہے دوسری عدیث جو صحیح مسلم کی اس سے پہلے ہم نے پڑھی اس میں تھا مشروب یہاں ہے کہ ہر نشا دینے والی چیز حرام ہے لہٰذا وہ چیزیں جو مشروب کی فارم میں نہیں بھی ہیں جب بھی نشا دیں گی وہ حرام ہی تصور کی جائیں گی مثال کے طور پر ایفیون ہیرون چرس اور اب تو یہاں ہمارے ملک کے اندر لوگ سمد بانڈ کا بھی نشا کر رہے ہیں اسی طریقے سے بھنگ جس طرح کی بھی چیزیں ہر نشاور چیز حرام ہے تو اس میں کیٹوگریکل مینشن ہو گیا اچھا اور اس کے ساتھ بھی رہا لفاظ ہے ہر نشاور چیز حرام ہے جو حرام اس طرح کی چیزیں ہوئے پیتا ہوا مر گیا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے جو جنت کی شراب ہے اسے محروم کر دے گا وَلِعَوْهُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ اور صحیح مسلم کی حدیث اگلی حدیث جو اسی کونٹیکسٹ میں ہے پانچویں حدیث کے ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شراب پینے والا ہے نشاور چیزیں استعمال کرنے والا ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کا پسینہ پیپ اور خون بلائے گا وَلِعَوْهُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ اب بھی جو ایک بات آپ کو اسمجھ نہ ہے کہ شراب گناہ حرام لکھی ہوئی ہے تو ان کی اکل پر ہی ماتم کیا جا سکتا ہے اب یہاں پر میں سگرٹ والا مسئلہ بھی ذرا کلیر کر دوں کیونکہ اس میں آئیتا ہر نشاور چیز حرام ہے تو نشے کی تحریف وہی ہے کہ جس کو پینے سے نشا آ جاتا ہو جب نیا بندہ پیئے ایک پرانا آدھی ہے وہ تو اگر تین یا چار سگرٹ پیتا ہے فیون کے ساتھ یا چرس کے ساتھ اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں چلتا ایک سگرٹ پینے سے نیا آدمی جب بھی استعمال کرے اور اس کو نشا ہو جائے اس چیز کو ہم کہیں گے یہ حرام ہے اب کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو چائے نہ پیئے تو ان کا سردرد کرنا شروع کر دیتا ہے بلکہ کئی لوگ نہیں تقریبت زیادہ تر لوگ ہم میں سے بھی کئی لوگ اب یہ بیوقوفی ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ چائے پینا حرام ہے یہ بھی نشاہ دیکھیں جی چائے نہ پیئے تو سردرد شروع ہو گیا تو نشے کی تعریف یہ نہیں ہے نشے کی تعریف یہ ہے کہ اس کو پینے کے بعد انسان کی اس کو پینے کے بعد اوش ختم ہو جائے تو چائے آپ جدنی مردی پیتے رہے ہیں اس سے آپ کو نشا نہیں چڑتا تو چائے اس حکم میں نہیں آتی اب رہا مسئلہ سگرٹ کا تو ان احادیث کی روشنی میں سگرٹ بھی نشے میں تو نہیں آتا نشے کے زمرے میں سگرٹ نہیں آتا ورنہ اگر سگرٹ کو نشے کے زمرے میں لائیں گے تو چائے اس سے پہلے آ جائے گی جیسے لوگ سگرٹ کے آدھی ہیں اس طرح چائے کے بھی آدھی ہیں ہمارے دفتروں میں لوگ تین تین چار چار دفعہ پیتے ہیں ہم تو شکر الحمدللہ صبح ایک دفعہ پیتے ہیں دودھ پتی وہ پی چائے نہیں تو معاملہ سیدھا ہو جاتا ہے لیکن کئی لوگ ہمارے ساتھ یہ آفس میں تین تین چار چار دفعہ چائے پیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم تو کام ہی نہیں کر سکتے تو اس بنیاد پر کوئی سگرٹ کو حرام کہتا ہے تو اس کی علمی کمزوری ہے سگرٹ کریپ الحرام ہے اس لیے کہ یہ انسان کی صحت کے لیے نقصان دے ہے بہت زیادہ آپ کوئی کہے گا چائے بھی نقصان دے ہیں چائے نقصان دے نہیں ہے بھائی چائے کے ذریعے دودھ بھی آپ کے جسم میں جاتا ہے اور یہ میں کئی ڈاکٹرز سے کنفرم کر چکا ہوں میں نے ان کو کہا کہ میں ویسے دودھ نہیں پیتا مجھے اس کی طرف رغبت نہیں ہوتی لیکن دودھ پتی جو ہے وہ میں دو تین باگ بھی پی جاتا ہوں تو کیا اس کا ایفیکٹ دودھ والا ہی ہوگا تو انہوں نے کہا ہاں بالکل یہ دودھ کی ہی طرح ایفیکٹ کرتا ہے جسم میں چاہ کے دودھ پتی پی لیں یہ خالی دودھ یہ برابر ہے تو وہ تو نفع کی چیز ہے اس میں دودھ بھی شامل ہے نفع آور چیز موجود ہے لیکن سگرٹ کا مسئلہ اور ہکے کا مسئلہ یہ ہے یہ تباکو کا نفع والی بات کو یعنی نقصانات ہی نقصانات ہیں لہٰذا سگرٹ جو ہے اس سے بچنے میں آفیت اس لیے ہے کہ یہ اپنے جسم کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے اور ابھی میڈیکلی یہ چیز پروف ہو چکی ہے امریکہ میں پورے پورے ریسرچ پیپر چھپ چکے ہیں اس بات کے اوپر کہ جو لوگ سگرٹ پیتے ہیں ان کے پیپڑے جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے دل کی بیماریوں کا وہ شکار ہو جاتے ہیں اب کوئی یہ نہ کہے کہ فلان بابا ہے وہ دیکھو بچپن سے پی رہا ہے سگرٹ وہ ابھی تک صحیح ہے ایک آدھ مثال دینے سے نہیں معاملہ ہوتا اوورال جب بھی اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ایک کٹھا کیا جاتا ہے تو اوورال دیکھا جاتا ہے کہ دس بندوں کے اوپر اگر تجربہ کیا گیا تو نو کو ایفیکٹ ہو گیا تو نو کا معاملہ لیا جائے کہ نہ کہ ایک کا تو سگرٹ جو ہے وہ خودکشی والے زمرے کے اعتبار سے قریب الحرام ہے یہ قریب الحرام میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ کسی چیز کو پیٹ حرام کہنے کے لیے نصے قطی چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لیے فکر نے بھی ایک ٹرم ڈیوائز کی ہے مکروع تحریمی جو چیزیں اس اعتبار سے ہوتی ان کو وہ کہتے ہیں مکروع تحریمی ہے قریب الحرام تاکہ شریعت میں کوئی چیز ایڈ نہ ہو رہی ہو لیکن فتوے کے طور پر اگر کوئی حرام بھی کہہ دیتا ہے تو ہم اس پر کوئی فتوہ نہیں لگاتے لیکن ہم خود بچتے ہیں اس چیز سے ہم کہتے ہیں قریب الحرام ہے ہاں اس بات کو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ سگرٹ پینا گناہ ہے یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں گناہ کیوں ہے اپنے آپ کو نقصان پہچانا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے مت حلاق کرو جبکہ میڈیکل یہ چیز جب پروف ہو چکی ہے کہ سگرٹ پینے کی وجہ سے انسان کے صحت کو نقصان ہے اور کئی بیماریوں کا انسان شکار ہو جاتا ہے تو یہ جان بوچ کے اپنے آپ کو ڈیمیج کرنے والی اور نقصان ہی نقصان ہے یہ بھی صرف نفسیاتی افیکٹ ہوتا ہے کئی لوگوں کا جی وہ ہکا پیتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے ہکا پینے کے علاوہ بھی بڑے طریقے ہیں حازمہ کرنے کے کئی طریقے موجود ہیں تو اس کو ایوائیڈ ہی کرنا چاہیے اسی میں آفیت ہے لہٰذا سگرٹ والا مسئلہ بھی کلیر ہو گیا تو یہ جو بیوکوف لوگ باز کہہ رہے ہیں یہ نشے کی وجہ سے حرام ہے تو وہ ان کے دلائل جب کمزور ہوتے ہیں تو پھر میرے جیسا بندہ سامنے بیٹھا ہوگا تو میں کہوں گا پہلے چائے پہ فتوہ لگاؤ کہ چائے بھی حرام ہے اگر سگرٹ حرام ہے تو سگرٹ پینے سے بھی ہوش نہیں جاتی چائے پینے سے بھی نہیں جاتی اور سگرٹ کا عادی بغیر سگرٹ کے نہیں رہ سکتا چائے کا عادی بغیر چائے کے نہیں رہ سکتا اتنی انالوجی موجود ہے تو لگاؤ فتوہ مسئلہ یہ نہیں ہے سگرٹ کو ہم جو گناہ سمجھتے ہیں یا قریب الحرام سمجھتے ہیں تو اس وجہ سے کہ اس میں اپنی صحت کو نقصان پہچانا ہے یہ سلو پائزننگ ہے سلولی آپ خدکشی کی طرف جا رہے ہیں سوسائیڈ کی طرف جا رہے ہیں اس وجہ سے واللہ تعالیٰ پر چھوڑتے ہیں یہ پانچ حدیثیں ہوں گی اب آخری تین حدیثیں شراب کے جو غدود ہیں یا اس کے بارے میں جو تازیر ہے اس کے بارے میں کہ آخرت کی سزا تو آپ نے سن لی صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آیا تھا قیامت ملدین اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی شراب نہیں پلائے گا اور صحیح مسلم کی دوسری حدیث میں آیا تھا کہ دوستگیوں کی پیپ خون اور ان کا پسینہ وہ چیز اس کو پلائی جائے گی جو دنیا میں شراب پیتا تھا وَلِعَضُ بِاللَّهِ تَعَالَى اب آخری تین حدیثیں جو ہیں چھے ساتھ اور آٹھ وہ دنیا میں شرابی کی سزا کیا ہے اگر اسلامی حکومت نافذ ہو خلافت کا نظام ہو تو چھتی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے اور یہ بیسیکلی حدیث موقوف ہے یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حدود کی سزا کے دوران مر جائے تو مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں ہوگا مثال کے طور پر کسی نے زنا کیا اور اس کو کوڑے لگائے گئے قرآن پاک میں آئے کہ سو کوڑے لگاؤ اب کوڑوں کے دوران وہ مر گیا تو صحیح دن علی کہتے ہیں مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہوگا کہ اللہ کی حدود نافذ کرتے ہوئے وہ نہ مر گیا لیکن سوائے شراب کے وہ کہتے ہیں ہاں شراب کی حد لگائی جا رہی ہو اور کوئی مر جائے تو اس کی میں دیت بھی ادا کروں گا اور وجہ بھی انہوں نے ساتھ بتا دی اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی سزا کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی تھی تو یہ دو ٹرم سمجھ لیجئے میں نے ڈیٹیل کے ساتھ تو مسئلہ نمبر چھالیس کے نام سے جو گفتگو ہے اسلامی سزاؤں کا فلسفہ اور چور کی سزا کے بارے میں اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ پینتیس منٹ تقریباً گفتگو کی تھی اہل سنت واغ ڈاٹ کام پر رکھی ہوئی ہے مسئلہ نمبر چھالیس کے نام سے یہاں بھی دوبارہ سمجھ لیجئے کہ دو ٹرمز ہیں شریعت کی پہلی چیز ہے اس کو کہتے ہیں حد یا حدود اس کی جمع یعنی شریعت نے جو سزائیں مقرر فرما دی ہیں جیسا کہ زانی کی جو سزا آگئی سورہ نور کے اندر کہ جو زنا کرتا ہے سو کوڑے لگاؤ زنا کرنے والے مرد کو بھی اور زنا کرنے والی عورت کو بھی تو یہ اللہ تعالی نے حدود مقرر فرما دی اسی طریقے سے سورہ نور میں ہی آگے چل کر آتا ہے کہ جو کوئی کسی مسلمان عورت پر پاکیزہ عورت پر تحمد لگائے اور پھر وہ گواہ نہ پیش کر سکے پھر اس کو جو ہے وہ سو کوڑے لگائے جائیں کہ اس نے ایک پاک دامن عورت کے اوپر تحمد لگائی ہے زنا کی تو یہ حد اللہ تعالی نے بیان کر دی اس کو کہتے ہیں حد یا حدود چوری کی بھی حد آئی تھی اسی صورت المائدہ میں کہ چور کے ہاتھ کاتے جائیں گے اسی طریقے سے فساد فی الارد کرنے والے جو ہیں محاربے کے تحت اور اسی کونٹیکسٹ میں میں نے مرتد کی سزا کا مسئلہ بھی مسئلہ نمبر 45 کے نام سے اہل سنت باگ ڈاٹ کام پہ افلوڈ ہے وہ بیان کیا تھا وہ بھی حد اللہ تعالی نے بیان فرما دی ہے لیکن کچھ گناہ ایسے ہے جن کی دنیا میں اللہ تعالی نے سزائے مقرر نہیں کی بلکہ وہ تازیر یعنی وہ قاضی کی ثواب دید پر ہے مثال کے طور پر کوئی لڑکا گلی محلے کے چوراہے پر کھڑا ہو کر لڑکیوں کو آوازیں کستا ہے یہ تنگ کرتا ہے تو اب اس کی قرآن و سنن میں کوئی سزا موجود نہیں ہے تو اب یہ معاملہ جب عدالت میں پیش ہوگا تو پھر قاضی کی ثواب دید پر ہے کہ وہ اس کو کیا سزا دے وہ یہ سزا بھی دے سکتا ہے کہ اس کو اسی محلے میں اس کا موں کالا کر کے گدے پر بٹھا کر اور گلے میں جوتیوں کا ہار پینا کر دو چکر لگوائے جائیں یہ سزا ہو سکتی ہے یا اس کو اسی چورائے پر مرغہ بنایا جائے اور انہی لڑکیوں کے ذریعے اس کے سر کے اوپر جوتے مروائے جائیں یہ تازیر ہوگی تو تازیر کی مختلف حام ہو سکتی ہے یا اس کو پانچ کھوڑے لگائے جائیں وہ قاضی کی ثواب دید پر ہے اس کو کہتے ہیں تازیر تو یہ حد اور تازیر کا فرق سمجھ لیجئے تو شراب کے بارے میں جو یہ سیدن علی کا قول بخاری اور مسلم میں ہے کہ شراب کے جو سزا دی جا رہی ہو اس دوران اگر شرابی مر جائے تو اس کی مدیت بھی ادار کروں گا وہ قتل ہو گیا کیونکہ اس کو اس درجے کی سزا نہیں دینی چاہیے تھی کیونکہ اللہ تعالی نے اس کے لیے کو حد مقرر نہیں فرمائی تازیر ہے اور وہ تازیر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام سے ثابت ہے اور وہ اگلی حدیث ساتھویں حدیث صحیح مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شرابی کو چالیس جوتے اور چھڑیوں کے ساتھ مارا جاتا تھا چالیس جوتے مارے جاتے تھے یہ سزا تھی اور مختلف بخاری شریف میں اور الفاظ موجود ہیں ٹینیوں کے ساتھ مارا جاتا تھا مختلف قسم کی جو ہے وہ سزائیں آئی ہیں وہ تازیر ہے وہ کسی قسم کی بھی تازیر ہو سکتی ہے آٹھویں حدیث اور آخری حدیث اس کنٹیکسٹ میں وہ ہے صحیح بخاری کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع کے خلافت کے دور کے اندر جو بندہ شراب پیتا تھا تو اس کو جوتیوں اور ٹہنیوں کے ساتھ اور لکڑیوں کے ساتھ مارا جاتا تھا جسنا سکول میں بھی صلاح دی جاتی ہے استاد جو ہے وہ ڈنڈے مارتا ہے ہاتھوں کے اوپر تو اس قسم کی تازیر کے طور پر سزائیں دی جاتی تھی پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جب دور خلافت آیا تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے اس کے لیے سزا مقرر فرما دی چالیس کوڑے اسی کوڑے سیدنا عمر نے چالیس کوڑے مقرر فرمائے اور پھر آگے صحیح بخاری میں ہی آگے الفاظ ہیں کہ جب لوگ پھر بھی شراف سے باز نہ آئے تو اسی کوڑوں کی سزا ان کے لیے مقرر کر دی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک دور میں کتنے کوڑے اسی کوڑے اور اس الفاظ ہیں کہ شراف سے لوگ پھر باز نہیں آتے تھے اب ہم کس زمانے میں بیٹھے ہوئے ہیں یعنی کم از کم وہ صحابہ کا زمانہ تو تھا صحابہ تابعین کا جس میں یہ حرکتیں ہو رہی تھی اور وجہ کیا تھی فتنہ مال بخاری اور مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے آپ نے اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے شہدائے اہد کے اوپر نماز جنازہ دوبارہ پڑی اور وہاں آپ نے ایک بڑا ڈیٹیل خطبہ دیا اس میں یہ الفاظ بھی موجود تھے کہ مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خدشہ نہیں کہ تم سب کے سب بھی مشرک ہو جاؤ لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں بھاس جاؤ اور دنیا کے جب خزانہ کھولے گئے تو آپ دیکھیں اس وقت مسلمانوں کی کیا حالت ہوئی جن لوگوں نے شروع شروع میں حضور کے ساتھ قربانیہ دی ہوئی تھی ان کا تو تذکیہ نفس ہوا ہوا تھا لیکن جو بعد کے لوگ تھے وہ پھر گناہوں سے اس درجے میں بچ نہ سکے اور ان پر وہ آفتیں آئیں تو حضرت عمر کے دور میں جو یہ سزائے دی جا رہی تھی تابعین تو ہوں گے نا جی اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا پھر میرے صحابہ کا پھر ان کا جو میرے صحابہ کو دیکھیں یعنی تابعین پھر ان کا جو ان کو دیکھیں یعنی تابعین تو معاملہ بہت نازک ہے علیہ عوض باللہ تعالی تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے پہلے چالیس کوڑے مقرر فرمائے اس کے بعد اسی کوڑے کر دئیے اور اس کی ڈیٹیل پھر ملتی ہے الموتہ امام مالک کے اندر صحیح سنت کے ساتھ باقی کتابوں میں ملتی ہے کہ یہ اسی کوڑے کس بنیاد پر انہوں نے مقرر کیے تھے تو سیدنا علی کے مشورے سے یہ تیپ آیا تھا سیدنا علی سے ڈسکیشن کی سیدنا عمر نے اپنے دور میں چیف جسٹس کا عوضہ جو ہے وہ سیدنا علی کو دیا ہوا تھا کیونکہ وہ قداب میں بڑی مہارت رکھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈریکٹ علم حاصل کرنے والے تھے میں نے صحیح مسلم میں بھی آپ کو کئی دفعہ دی سنائی ہے موزوں کے مساہ والے چپٹر میں انٹرنیشنل امری کے مطابق انتالیس نمبر حدیث کہ سیدہ عائشہ سے کسی نے آکے پوچھا کہ بتائیے کہ جو بندہ موزوں پر مساہ کرتا ہے تو اس کو کتنی مدت تک کے لیے مساہ کرنے کی اجازت ہے تو امم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مسئلہ جا کر علی سے پوچھو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اکثر سفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے حالانکہ حضرت عائشہ بھی ہوتی تھی لیکن ہمیشہ تو ہی حضرت عائشہ ہوتی تھی کیونکہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دازی کرتے تھے صحیح بخاری میں موجود ہے قرآن دازی کرنا جائز ہے جیسے یہ کمیٹی کے لیے پرچیںیں ڈالی جاتی ہیں جس کی پرچیں نکل آئے لیکن برابر برابر وہ تب تو پھر وہ سیدہ علی کے پاس وہ تابی حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوں کے لیے جو مدت مقرر فرمائی وہ مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات یعنی پانچ نمازوں تک کے لیے اور مسافر کے لیے تین دن اور تین رات یعنی پندرہ نمازوں کے لیے تو سیدہ علی کو چیف جسٹس کے عہدے پر فائز کر دیا تھا اور یہ بھی جو قطر والوں نے فلم بنائی ہے عمر سیریز اس میں بھی انہوں نے یہ سین دکھایا ہے کہ سیدہ علی کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے لیے سارے معاملات چلانا مشکل ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس کا عوضہ جو ہے آپ قبول کریں کیونکہ آپ صحابہ میں سب سے بڑھ کر علم رکھنے والے ہیں تو سیدہ علی نے اپنے دور میں الموتا امہ مالک میں اور باقی کتابوں میں موجود ہے وہ بات چالیس اور اسی کورنوں سے چلی تھی انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ لوگ تو شراب کی کسرت کر رہے ہیں ان کے لیے ہم کوئی تازیر اور میں یہ اجتہات اس چیز سے کر رہا ہوں جو قرآن پاک میں آیت ہے کہ جو کسی پاک دامن عورت کے اوپر تحمد لگاتا ہے اور پھر گواہی نہ لاسکے تو اس کو اسی کوڑے لگائے جائیں گے سورہ نور میں تو سیدہ علی نے کہا کہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو بندہ شراب پی لیتا ہے وہ پھر اول فول بکنا شروع کر دیتا ہے اور ظاہر ایک گالی گلوچ کرتا ہے اور کسی مسلمان پر ظاہر ایک گالی گلوچ کرنا اس پر تحمد لگانے کی مترادف ہے آپ کسی کو ایسی بات کہتے ہیں جو اس کے اندر خرابی موجود نہیں شرابی آدمی کو تو ہوش ہی نہیں ہوتی اس کے تو جو دماغ میں آئے گا بھو میں وہ بختہ چلا جائے گا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس گناہ کا مرتقب ہو جائے گا شراب کی وجہ سے یعنی تحمد مسلمانوں پر لگانی شروع کر دے گا تو انہوں نے اس کو اٹیچ کیا اس آیت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے بھی تحمد والے کی سزاک اسی کوڑے رکھی ہے یہ ہے اجتہاد ہم اس کو مانتے ہیں الحمدللہ تو اجتہاد اسلام کا حصہ ہے الحمدللہ لیکن کتاب و سنت اور اجماع کے بعد اس کانٹیکسٹ میں مری بڑی ڈیٹیل گفتگو ہے تقریباً چالیس منٹ کی اہل سنت پاک ڈارٹ کام پر مسئلہ نمبر اکتیس کے نام سے اجماع کی خجیت اور اس کی سترہ مثالیں اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ پہلے کتاب اللہ پھر سنت پھر اجماع اور پھر اجتہاد اس میں جتنے دلائل ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کی ہیں تو الحمدللہ آج ہماری یہ گفتگو اس حوالے سے مکمل ہوئی اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محف کر دیں ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسروں تک پہچانے کی توفیق کتاب فرمائے اور جو یہ گناہ آج ہم نے سنے شراب جوا اسی طریقے سے بتوں کی ناپاکی اور یہ باقی ساری چیزیں جو برائی میں لائی کرتی ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محالفت پر ہیں اللہ تعالی ان سے ہمیں محفوظ فرمائے سبحانک اللہمہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین